اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا آداب ناظرین میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہنسا سیون بھیو چینل پر ناظرین دیکھتے ہیں آن کی تازہ اور اہم قبر دیکھتے ہیں آن کی تازہ اور اہم قبر دیکھتے ہیں قرآن معاملات آزان مدارس اور علماء اکرام کی بات کو دیکھا ہے جناب وزید داخلہ محمد محمود علی صاحب کے بہت اچھے انداز میں واضح کہہ دیا ہے کہ ہر طریقے سے تمام مسلمان اور دیگر مذاہب کے افراد کے ساتھ کیسیہ صاحب اپنا نظریہ ایک ہی رکھتے ہیں چلے ایک آپ کے اپنی زندگی سے جڑا ہوا ایک اہم سوال جو ہمارے ناظرین کے لئے بھی ہے اور کچھ لوگ آپ کو چاہنے والے بھی ہیں تو ان کے زباروں پر کچھ الفاظ آپ کو لے کر ہوتے ہیں کہ اکثر امام زامین آپ کیسیہ صاحب کے ہاتھ پر بانتے ہیں اور ہاتھ پر ان پر چھونتے ہیں تو کیا یہ معاملے میں امام زامین کا باننا یہ کیا رسومات سے آپ ادا کرتے ہیں یا پھر انہیں خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں دیکھئے امام زامین جو ہی حفاظت کے دیر بنا جاتا ہے اور کیسیہ صاحب نے کئی تخاریم میں کہا انہیں اعتقاد ہے چیکیئے اس میں کچھ لکھا ہونے رہتا امام زامین جو ہوتا ہے نا میں بھی آپ کو مانگا کے بتا دوں گا میری گاڑی میں سے اس میں کچھ نہیں رکھا رہتا ہے یعنی گاڑی میں ہمیشہ رہتا ہے برکل رہتا ہے کیونکہ انہوں کو بھی یہ دکھا دیں یہ ایک بار جو ہے ہمارے پنجاب کے چیپ میرسر اور دلی کے چیپ میرسر چیئے ام شاپ کے گھر پہتے پستینوں میں کے جا رہتے میں نے امام زامین بنایا تو دلی کے چیپ میرسر کیجری وال نے چیئے ام شاپ سے پوچھا ہے کیا ہے تو سی ام شاپ نے کہا میں تفصیل سے آپ کو پلین میں بتاؤں گا مجھے یہ واپسی کی زمانت ہے کیا بولے واپسی کی زمانت ہے تو ہمارے بڑے گزرک ہمیشہ جب بھی ہم سفر پہ جاتے تھے تو امام زامین بند دیتے تھے اس میں ہم کچھ پیسے بھی رکھتے تھے تاکہ وہ آنے کے بعد وہ پیسے صدقہ سمجھ کے جان کے صدقہ اس طریقے سے یہ طریقہ ہوتا ہے یعنی آپ کے ساتھ لگا ہوا جو پیسہ ہوتا ہے وہ جان کی ہے ہمارا ہمارے دیفنیٹ ہو آنے کے بعد اس میں ہمارے کسی قسم کے ایمانی نقصان نہیں ہے ہمارا کیسی آر صاحب کا اپنا خود بھی اس پر اخیدہ ہے کیوں اس کے ساتھ آتھ چومنا تو ہاں وہ تو ہمارے باس ہے ہم تو ہمارے باس ہے کیسی آر کیا سمجھے ہم بڑا احترام کرتے ہیں کیسی آر صاحب کا ہم اپنے باقصاد آئیلہ سمجھنا شاہدہ ہے کہ لوگ ہم کو انہوں نے چیف میسر کا چیف میسر سب جو ہے ہم میسر دیے یا ڈیٹی چیف میسر اور میں جو ہے آپ کو یہ پتا آتا ہوں عبداللہ میں حلال روزی کہتا ہوں حلال روزی کہتا ہوں وہ جو میری تنخواہ ہے تین لاکھ روپے اس میں ٹیکسز جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ گروپے کا میرا حوادہ رہتا ہوں آپ کے فون میں موران چالنجز ہے آپ بوزنی سے کہیں گے میں جب حلال کہتا ہوں تو میرے استاد کا میں اترام کرتا ہوں کیسی آر صاحب یقیناً میرے استاد ہے میرے باپ کے بعد میں اگر کسی کو محبت کرتا ہوں تو کیسی آر صاحب سے کرتا ہوں اور میں جگتر زندہ رہوں گا کیسی آر صاحب پر ساتھ رہوں گا ایسا نہیں ہے میرے کئی پارٹیوں نے بھی آفر دیتی جب تین لاکھانا مومن میں اور میں نے کہا ایک بار جب کیسی آر صاحب کو ملیا میں ایک استاد شاگیت بن چکا ہوں ہمارے دن تک اسی استاد کا شاہیت ہوں گا کیونکہ وہ استاد بہت خاص استاد ہے ایسا آرڈیری استاد نہیں ہے وہ وہ ایک مکمل انسان ہے کیسی آر صاحب لوگ اگر ان کی اچھا ہی نظر سے دیکھیں گے تو فیدہ ہو جائیں گے اب یہ لوگ وہ آر صاحب پر کچھ تو بھولتے رہتے ہیں یہ تو دنیا ہے چلنے کا چلتے رہتا ہے تو یہی ہے وہ اسے اور کچھ نہیں ہے ہم بھی جو ہے اللہ کا نام لے کے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ازیادہ کی عبادت فرمائے اور اللہ پہ برسا کرتے ہیں اللہ ہی جو کچھ دیکھنے والا ہے کیونکہ یہ سوال یہ ضروری اس لیے تھا کہ ہم صحافی حضرات کبھی ہمارے اپنے مواد کے لیے کچھ ہمارے ناظرین کو خوش کرنے کے لیے بھی اس معاملے پر کبھی گفتگ اٹھا دیتے ہیں کہ امام الزامن ہومنشہ صاحب نے باندھا ہے تو اس پر کچھ ہمارے اپنے نظریات ہوتے ہیں ہمارے اپنے مکالمات ہوتے ہیں تو عوام کو بھی یہ چیزیں واقعی پرانا تھا کہ کیوں آپ بانتے ہیں لیکن آج اس کا اپنے ڈگلیشن کہہ چکے ہیں بہت بہت شکریہ ایک دو تین سوال آپ سے کرتے ہیں آخر اس کے بعد یہ پروگرام کو ہم یہی پر ختم کریں گے ایک سوال جب یہ تمام اتنی تعریفیں آپ کر چکے ہیں اتنے آپ تلنگانہ کو واقعی دیکھا جائے حقیقت اگر دیکھا جائے تو ساڑھے نون سال کے اندر ڈیولیپمنٹ سے لے کر اس کی ماں بہت ہی فائدہ مند رہے ہیں اور سب سے بڑا اگر فائدہ یہ رہا تو یہ ہے کہ کرفیو جیسے حالہ اور یہاں پر فسادات سے آپ سب نے مل کر ایک اچھا سا اس کا مہام بنایا رکھا لیکن اب ان تمام ایک کی کوشش اور آپ کی خدمات یہاں تک تو آئی ہیں کیا اگر اب اگلی بار پھر ایک بار کیسی آر کی پھر وہی کار تیجی کے ساتھ رفتار میں آئے گی تو کیا پھر آپ کو اس اہدے پر فائز لکھنے کی امید ہے یا پھر آپ کو سب اگر دوش ہونے کا ایک نظریہ نگراتا ہے دیکھئے میں نے کبھی بھی چودہ سال تیلنگلہ مومنٹ کے ساتھ رہا کبھی اہدے پر نظر نہیں رکھا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا میں تو سمجھتا تھا کہ جیل میں جانے والا ہوں یا پولیس کی گولی میں مرنے والا ہم جب دو ہزار ایک میں پارٹی میں شامل ہوئے تو لوگوں نے ہم سے کہا کہ کیا ملے گا مطلبہ کیا ملے گا اندوستان کی آزادی میں کیا ملے گولی ملی یا آزادی ملی ہم تیلنگانہ ہماری سیٹ جو نظامی سیٹ کو تیلنگانہ آنرہ میں ملا گیا سب سے اداپ ایک ورڈ ہو تو مسلمان ہو تو اس سے یا تو ہمیں سپریٹ تیلنگانہ ملے گا یا ہم گولی کھا کے مجھے گے آپ کو ایک بات بتائیں گے اگر آپ چونکہ بہت اچھے بڑے جنرلیسٹ ہیں میرے پاس جو بھی ہے میرا جو پرانا احساسہ وہی ہے میرے پاس اور میں نے اوہم مستر بننے کے بعد پہلے یا اجیپٹی چیپ مستر بننے کے بعد اگر کوئی چیز بنایا ہوئے میرے لئے اپنی خبر بنایا میری اور میری اہلیا کے لئے چوبیشہ مسجد کے اندر درخواست دے کر مسجد آلنگ کو چیک دے کر دو سال کے بعد انہوں نے جگ پہ کون ہزار روپے لکھا میں تو سین کر چکا تھا میں نے کہا آپ جترہ چاہے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے بنایا تو میری اور میری بھی کی خبر بنا لیا تھا زندگی میں کہ جب بھی مروں میں چونکہ میری مالک جب کی بھی مزار مہیں باز ہوئے تو میں اپنی بھی خبر مہیں بنا دیا ہو میری بھی کی میں نہ کوئی پراپٹی بنایا ہو نہ مجھے ایک روپے کرایا آتا ہے نہ میں پاس کوئی پراپٹی چاہے نہ میرے پاس آپ کار جو ہے نا جو میں اپنی پرسنل کار ہے وہ بھی دو ہزار بارہ کی کار ہے دو ہزار تیرہ میں 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 امیل سی بنا تھا تو یہ ایک سال قرآنی کار لیا تھا آج تک وہی کار ہے میرے پر میں کیا ہمیں کر رہا ریویری بھی سر رہا آج او میسر رہا بہت سادہ رہتا ہوں میں بلکل معمولی کپڑے پینتا ہوں پر ایک بات ضرور آپ سے کہتا ہوں تیلنگانہ بننے کے بعد جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچا ہے پچھلے ساٹھ سال پچھا سال میں کبھی نہیں پہنچا آپ کا بجٹ بتاتا ہوں پچھلے ہی دس سال کی بات کر رہا ہوں دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک کانگریس کی گھومت پہنچیں دو ہزار چودہ سے دو ہزار تیویس تک بی آرس کی گھومت پہنچیں آپ دیکھیں یہ دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک جملہ ایک ہزار کارڈ بھی خصہ نہیں کیا گیا اور آج دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار تیویس تک دس ہزار سے چلے دس ہزار آٹھ سور پہ دس ہزار آٹھ سور کروڑ کا خرصہ کیا گیا یہ معمولی بات ہے یہ کی بات کئی چیز اس میں نہیں آتے آسرا پینچھے نے سارے مسلمانوں کو دیا رہا ہے مینٹی ڈیویس تک سی ایم سار ایک بات کہے جنرل سکی میں تو سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے اور مینٹی سکیم کے اندر دو بات بولتا ہوں شادی مبارک کبھی کوئی بولے نہیں تھے شادی مبارک کے اندر شادی کے اندر تھی ایم صاحب نے دو لاکھ چسٹھ ہزار مسلم بچوں کی شادی کروائیے نو سار میں اور خرصہ کیتا کیا ہے دو ہزار تین سو چالیس کورڈ روپے مہوں کے اکاؤنڈ میں گئے ان کے آپ بتائیے کہ مزمانوں کے اکاؤنڈ میں ان کی مہوں کے اکاؤنڈ میں دو ہزار تین سو چالیس کورڈ جاتے ہیں تو چھوٹی رقم میں بتائیے بڑی رقم بڑا ایک ذمہ داری کا بوچھن سے ہٹیں امام اور مہدن حضرات کے اکاؤنڈ میں وہ تو بڑے بچارے کیا رہے تھے ان کے اکاؤنڈ میں کیا تین سو چالیس کورڈ روپے امام اور مہدن حضرات کے اکاؤنڈ میں اب تک گئے ہیں ہمارے پاس یہ ہماری تاریخ ہے آپ کو یہ میں اکاؤنڈ سے بتا رہا ہوں پورے اکاؤنڈ آپ تک کر سکتے ہیں جتنا فائدہ مزمانوں کو پہنچا ہے ہمارے بچے اس مرتبہ گیارہ بچے تو امی بی بی اس میں داخلہ لیا ہے ایک سو چلر بچے ایک سو ترپن بچے تو بی بی اس میں داخلہ لیا ہے اگر یہ تعلیم ان کو پچاس سال پہلے سے ملتی تو کوئی مسلمان کا بچہ پان کے ڈبے پہ پمچر کی دکھان پہ نہیں دیکھتا تھا آپ کو پورٹر میں ٹیبل پوچھنے والا نہیں دیکھتا تھا یقین ہے اوٹل کا کورس بھی بہت بڑا ہے اچھا تعلیم میں عفتہ ہو کے کام کرتے تھے آج غربت کی نیسی سطر پہ زندگی گزارنے والی کون چی خامہ ہے آپ دیکھ لیجئے اسی غریب نہیں ہے اسی غریب نہیں ہے غریب ہے تو مسلمان ہے جو معاشیہ سے تنگ ہے آپ دیہاتوں میں ہم جاتے ہیں انٹیریر ہم جاتے ہیں الیکشن کے ٹائم ہم جب غریب سے دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ہمارے آنکھ میں خون کیا سوائے جاتے ہیں کیا تندگی ان کی کیا تکلیف میں اگر پہلے سے موقع ملتا ہوتا کام کرنے کا تو بہت کچھ کام کیا ہوتے تھے ہمیں تو صرف 9 سال کا 9.5 سال کا موقع ملائے ہمیں آگے 40 آگے اور بہت موقع ملے گا میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ کانگریس کہہ رہی ہیں نا یہ کرنا ٹک کرنا ٹک کرنا ٹک میں جاتا اگر میں جاتا کرنا ٹک میں الیکشن کے ٹائم پہ جاتا تو دیفنیٹ کانگریس گوٹ ڈالو بتا تھا کیونکہ بہت بہت زلم تھا وہاں پہ مسلمانوں مرکزی سرکار کا وہاں پہ زلم ہونے کی جیسے آپ یہ ایناؤسمنٹ کر سکتے ہیں دیفنیٹ کرنا ٹک میں یہاں تو کانگریس کبھی نہیں کرسے کہ اس سے اچھا حکومت تو کیسی آر ساپ کر رہے ہندوستان میں نمبر ون تریسے سے جو آپ بتائیں میں بار بار کہتے رہتا ہوں اخیقت میں نمبر ون کیسی آر ساپ ہے نمبر ون سی ام ہے نمبر ون سیکلر ہے نمبر ون مسلمانوں کے اندرد ہے نمبر ون مسلمانوں کو ترقید دلانا چاہتے ہیں کہ ریزر سے اسکل کولنا معمولی بات ہے بتا یہ اسے اپگریٹ کیا گیا انٹرمیٹ ہے اور اس کے بعد دگری کالے سے انجینین کالے کولے جا رہے سی ام ساپ کے پاس پرسوں کی باتیں ایک بات بتاتا ہوں ایک میرے پاس ایک بچہ مہنے پاس ایک بچہ آیا تھا وہ بچہ آگے بولا کہ میں بہت غریب ہوں سا تو پتہ یہ کام پڑتے تھے آپ کو ٹیم نیز میں پڑھا کیا چاہیے آپ مجھے پائلٹ کا داخلہ ملا ہے پائلٹ بننے کے لیے کالیج کے اندر جو کمپیٹ میں کالیج ہے تو کیا پریشانی ہے تو بولے فیس پہتیس لائے ہمارے باپ تو مزوری کا کام کرتے ہیں مجھے شوق ہے ایک پائلٹ بننے کا میں نے کہا ٹھے ہی ہمارے سی ام ساپ آتیم تائی ہے ایک بار اب جا کے ہم سے ذکر کریں گے میں جب جا کے سی ام ساپ سے ذکر گا تو ملے محمود بھائی ایک بچہ بھرایا ہے ایک ہزار بچوں کی فیس میں بھروں گا جتنے ٹیمریز میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ جتنی عالی تعلیم حاصل کریں گے پورا خرچہ حکمات برداشت کریں گے مہبرداشت یہ غریب بچے ہیں غریب بچے ہیں ان کے بچے کس کی ہے وہ وہ پمچار بنانے والوں کے بچے پڑھائیں رکھشا چلانے والوں کے بچے پڑھائیں آٹو چلانے والے کے بچے پڑھائیں جو لوگ چھوٹا موٹا مزوری کا کام کرتے ہیں ان کے بچے پڑھائیں ان کو آگے پڑھانے کے لئے سی ام ساپ کو ہے جو ذہن ہے اور ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں آپ کو ہماری اسٹیٹ کے اندر تین ہزار تین سو بچے امریکہ آسنے میں پڑے تیرنگانہ بننے کے بعد اتنی اچھی اسکی میں جس میں ایک بچے کو 20 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں وہ نانڈیفنڈبل ہے سی ایم صاحب سے ہمیں بیٹا تھا ہمارے آفیساروں نے کہا ساہب یہ بڑی رخم ہے اس ٹارنمنٹ میں ہم آفیس لیں گے تو بہتر ہوگا سی ایم صاحب نے کیا کہا میرے بیٹے کیٹی رامانوں کو میں امریکہ پڑایا میری بیٹی قویدہ کو میں امریکہ پڑا میں نے کبھی ایک پیسی کی امید نہیں کی یہ غریب بچوں سے ان کے ماباب غریب ہے میں کس طرح بابیس لے سکتا ہوں یہ گرانڈ ہے ہمیں کوئی بابیس لے نہیں ضرور میں ہم یہ گزارش کریں گے وہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے خابل بن جائیں گے تو اپنے خاندان کی کفالت کر لیا تو بیٹا ہے یہ سی ایم صاحب کی سونس ہے لیکن ایک دو سوال یہاں پر کر لیتے ہیں جیسا کہ ریاست کے اندر اب آپ کا گڑ بندھن مجلی ستحاد مسلمین کے ساتھ بنا ہوا ہے دیکھا گیا ہے تو ایک دوسرے کی پارٹی سبقت حاصل کرنے کے لئے بھرپور کوشش کریں گے لیکن اس بار مامو بھانجے کی سیاست پر بات چل رہی ہے تو کیا آپ اس بارے میں کہیں گے سب دیکھئے ملی سے ہمارا کوئی علیچ ناکھ بھی آپ کو کون بتا دیا ملی سے علیچ ناکھ بھی ہمارے دوست ہیں ہم بھی لڑے ہیں چینڈر سے ہم بھی لڑے ہیں چینڈر سے اکبر صاحب بھی لڑے ہیں ہم بھی لڑے ہیں کیسا دوست یہ بتائی ہم بڑھتا تھوڑے ہی تیلنگانہ مومنٹ میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے چودہ ساتھ تیلنگانہ بننے کے بعد اساس صاحب نے کہا کہ ہم تیریہ 63 جیتے تھے کوئی بھی دو چار امیلے خریدے ہیں تو ہماری حکومت کو خطرہ ہو سکتا تھا انہوں نے ساتھ دینے کا پیش ٹیش کیا اور بہت سے چیزوں میں ہمارے ساتھ جب جب کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مدد بھی کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے علیے میں آپ دیکھئے اوڑ چیٹی کیسے ہی ہو سکی گولڈ چیٹی کی طرح بن رہی ہے موسی بن جانے دیجئے اس کے بعد اوڑ چیٹی کی خطر بدائے گی گولڈ چیٹی کی عوام تو کچھ ناراض لگا نظر آتی کیونکہ جو ڈیولیپمنٹ آپ کے نیور سیٹی کے علاقوں میں ہوا پرانے شہر کے کئی علاقے ابھی بھی ایسے ہی متاثر ہیں دیفنیٹ آگے ہم ابھی پلان کریں گے کیونکہ پرانے شہر میں تیک پوپلیشہ اگر ماں سے پلان لیا جائے گا بہت سے لوگوں کو مشکل ہو جائے گی ہم چاہتے ہیں کہ پرانے شہر میں بھی آئی ریس بیلڈنگ بنیں گے آپ موسی کے لیے سی ایم ساب کا پلان کتنا ہے مانو پچھستر ہزار کھوڑ سے ایک لاکھ کھوڑ کا پلان ہے اگر ایک بار موسی بن جائے گی نا موسی کی سائٹ سے کامپلیکس بنیں گے اور مسلمان اس میں شیط روڑے لگیں گے اور موسیم بھائیں کو تکلیب نہ ہو کیونکہ مسلمان بہت قریب ہے اس لئے اتہ زیادہ وہاں پر انہوں کوئی چیز کے لیے ڈرتے ہیں کہ میرا مکان ٹھوڑ گیا تو بننے میں کتنے برس دک جائیں گے کہاں سے کرایا دوں گا ہم دیفنیٹ آڈ چیتی کو بھی آپ سے بایدہ کر رہا ہوں گے گولڈ چیتی بنانے کا ہمارا پلان ہے آپ دیکھیں کہ ہم اور دس سال حکومت سے رہیں گے تو ہر طریقے سے گولڈ چیتی کو ڈیولپ کریں گے ہرسد بھائی کا تاؤن درو رہتا ہے ہمارے سر اور دیفنیٹ ہر جگہے جہاں آمن کی بات رہتی ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ آمن قائم رکھنے کے لیے ان کا بھی ساتھ لیتے ہیں تو ایسا آپ جو ساں بتا رہے ہیں ایک بڑا سوال بہت بڑا سوال جو اب عوام کے درمیان ووٹ کاٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا یہ حقیقت بھی ہے اس پہ آپ کو اس بات کا واضح طور پر بتانا ہوگا کہ دوہزار چوبیس میں بی آریس جب اختدار میں آگی تو ضرور یہ بی جی پی کا ساتھ دے گی یہ اس بات کے افواہ ہیں یا یہ حقیقت ہے عبداللہ صاحب ایک بات پھولنا چاہتا ہوں دوہزار چودہ میں بی آریس پارٹی تھی بات میں دوہزار اٹرہ کے بعد بی آریس پارٹی بنی یہ ایک بار بھی ہم ان کا ساتھ دیئے نہیں دیئے ہمارا سنٹرل اسٹیک کا تعلقات ایسا ہوتا ہے کچھ تک کچھ میٹن کرتے ہیں کبھی کوئی پیل کے بارے میں برابر ناربل بل رہتا ہے اس میں سپورٹ کریں مر ہم آپ کو جس طرح کہنا ہماری گھردن کٹے گی تو حضا نہیں رکھے گی آپ سے وائدہ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہماری پارٹی کے طرف سے ہم مرنے پر بھی کبھی بی جی بی پارٹی سے یا کوئی فرقہ پر اس پارٹی سے الائز کریں تو بیرک ایف اس طریقے سے آج مزید آفنا جناب محمد محمود علی صاحب سے جو بھی ہم نے سوال کیا وہ بڑی آسانی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کا بہت ہی پورا سر انداز میں جواب دیا میں آج کی خاص علاقات پرگرام میں میں جس طریقے سے بھی اتنا جو بفت دیا گیا بہت انکر شکریہ آدھا کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے مسلمانوں کی ایک سونچ ہے مسلمانوں کا ایک جو بھروسہ ہے بیارہ سانے کے بعد پھر وہی امن و شانتی یہاں پر برخرار رہے گی اور مسلمانوں کو اور ہندو کو ایک ہی نظر سے لے کر چلا جائے گا اور اس طریقے سے آنے والے بفت میں مسلمانوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور بھی دیگری سکیمات ہے اس پر عمل پیرائی ہوگی اور دو جو سوال رہیں گے ہمارے آنے والے بفت پر ایک اور آلہ لیڈر سے یعنی کیٹی آر صاحب سے یا کیسی آر صاحب سے ضرور حاصل لگے رہے گا وہ ہے بارہ فیصد تحفظہ اور مساجد کی شہادت پر وہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے اپنے کمنٹ سکن میں جو بھی ہم سے سوال کرتے ہیں تو یہ دو مددہ پر سوال کرتے ہیں اس کا بھی ہم ڈیکلیشن ضرور بی آرس کی تمام آلازی مداروں سے لیں گے لیکن آج کی خاص ملاقات بڑے کامیاب رہی وزیر داخلہ کے ساتھ اور وزیر داخلہ یہی کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں چاہے وہ عہدے پر رہیں یا نہ رہیں لیکن ہمیشہ اور بی آرس سرکار کا ساتھ دیتے آئے ہیں اور ساتھ دیتے رہیں گے آخر میں آپ عوام سے کیا گزارش کریں گے عوام سے تو یہی گزارش کروں گا کیونکہ میں بھی ایک مسلمان ہوں مسلم بہر سے بہر کہنا چاہتا ہوں آپ جو بھی اوٹ کا استعمال سو سمجھ کے کیتے ہیں آپ کے پاس پچھلی حکومتوں کا بھی ریکارڈ ہے اور پریزنٹ حکومت کا بھی آپ کے پاس ریکارڈ ہے ڈیولپنٹ کے بارے میں امن کے بارے میں ڈی آرس پارٹی جو پارٹی ہے یہ سب تلنگانے کے لیے بنی تو پارٹی اور تلنگانہ عوام کے لیے تو بنی تو پارٹی آپ کرنڈک بہرہستہ جدہ ادھر اسٹیٹ سے اس کا ایکزامپل مت لیجے تلنگانے کا ہر مسلمان کا فرض ہے پھر تمام علماؤں سے بھی گزارش کرتا ہوں دین اگر کہیں آگے بڑھی گی ہے لے گا تو تلنگانہ اسٹیٹ ہوں تلنگانہ اسٹیٹ مرکز بنے گا سارے آج بھی ہے کل بھی مرکز بنے گا سارے دنیا میں یہاں سے خیادت ہوگی ابھی دیکھئے ایک میلے کے بعد یہاں بہت بڑا اجتماع بھی ہوئے جس میں کوڑوں لوگ آ رہے ہیں حکومت ہمیشہ یہی شاید ہے کہ مسلمانوں کو مکمل طریقے سے آزادی ملے مکمل طریقے سے وہ باعزت طریقے سے اسٹیٹ میں جیئے اور ہمیشہ امن اور سکون سے جیئے اور ترقی کی طرف جائے اللہ سے امید ہے ہمارے علماؤں کی دعا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اگر سارے ہندوستان کے ادار ساتھ سے آپ کمپیر کریں گے سب سے بیس اسٹیٹ ہے سب سے اچھی اسٹیٹ ہے سب سے پورامن اسٹیٹ ہے سب سے ڈیولپمنٹ پر آگے بڑھنے والی اسٹیٹ ہے عمام کو ایک ساتھ ایک نزیر سے دیکھنے والا کوئی لیڈر ہے وہ کیسیار صاحب ہے اور کیٹیار صاحب ہے میں اس لئے عمام سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں ابھی ہم صرف نو سال ساڑھے نو سال ہی حکومت کی ہیں پورے مکمل نہیں کیے اتنی ترقیل آئے اتنی ترقیل آئے ہر شعبہ عید میں کوئی ایک سی بات نہیں ہے آج فاور سارپلیس ہے ڈنکنگ مارٹر کرتے ہیں پینے کا پانی مل رہا ہے لینڈ آرنے نمبر ون ہے فارمس کا پروڈیکشن نمبر ون ہے ہر شعبہ عید میں جہاں ہم پورے بیک ورڈ تھے دوہزار چودہ سے پہلے ہر شعبہ عید میں بیک ورڈ تھے ہر شعبہ عید میں ہم فاورڈ ہو چکے ہیں تو میں تمام سے میری اپیل ہے کہ ان کیوں کے باتوں میں مت آئی ہے یہ لوگ بولتے کچھ ہے کرتے کچھ نہیں آپ آلڑی دیکھ چکے ہیں ہمارے بڑوں نے ہمیں ہمیشہ نصیت کرتے تھے کبھی ایک بار کسی سے آپ دھوکہ کہا جاتے ہیں تو بار بار دھوکہ کہانے کی ضرورت نہیں ہے نادان انمی دھوکہ کہتا ہے ہم نے ایک دونے پچاس سال وقت دیا ہے کانگریس کو حکومت کرنے کا آج ہمارے سی ایم ساکتا آپ چارے نو سال دیئے ہیں اگر پچاس سال دیتے ہوگے تو انشاءاللہ کدھر سے کدھر ہو جائے گا ووٹ کا استعمال میری اپیل ہے آج ہے مسلم بھائی بہت سے لیڈر سے میں نیچے کسی کی برائی نہیں چاہتا جو بھی مسلم لیڈر ہے جس پارٹی میں رہی ہے مگر جو ترقی کیسیار ساکھ میں دھوکہ حکومت ہی بھی کیسیار ساکھ میں ساڑھے نو سال میں بھی وہ میں نہیں کہتا سارا ہندوستان کہتا ہندوستان لوگ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی تلنگانہ بدل چکا ہے عیدرباد بدل چکا ہے یہاں کا محول بدل چکا ہے یہاں گنگا جمعہ تیزی باسوں کی پیار و محبت باٹا جاتا ہے اس لیے آپ کا اوٹ کا استعمال ہمارے ہردی لازی سیپیز کو برخار رکھنے کے لیے کار کے نشان کو اوٹ دے کر انہیں بھاری مجیدتے جتائی ہیں اور مجھے یقین ہے میں الیکشن کے ریزلٹ سے پہلے میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان جو انسان آپ کو مدد کرتا اسے کبھی نہیں بھولتے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں بی آرس پارٹی سو سیٹ تک جائے گی تمام اردو جو ہماری میڈیا آسوسیشن ہے جب یہ چینل پر چلے گا تو ان سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ کس طریقے سے ریاستی سرکار کے ترخیہ کام ہیں اس کو اجازت کیا جائے یہ ہمارے وزارت داخلہ کے جانب سے بزارش ہے اور رہا مسئلہ ایک کہ جو آزان کی پابندی کو لے کر اور مدادس کے معاملات کو لے کر جو بڑا مسئلہ دو دن سے چل رہا ہے اس کو بھی آپ نے صراحتر اس کی صحیح تصدیق کی ہے اور آنے والے وقت میں وہ بہت اچھی طریقے سے خلاصہ بھی کریں گے تو اس طریقے سے آج کی خاص ملاقات پرگرام میں ہم نے جو بھی چوبتے سوال تھے یا ان کی محبت کے سوال تھے ہم نے برابر کیے ہیں آپ اگر کوئی بھی آپ کا ایک سوال ہو ناظرین تو آپ اپنا کمنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کا سوال آرازی مداران تک ضرور پہنچائیں گے تو بہت شکریہ خاص ملاقات کا اور آنے والے وقت میں ناظرین پھر ایک اہم ذمہ داروں سے اور یہاں کی ریاست میں ہونے والی ترقی کے معاملات پر ضرور پرتب کریں گے دیکھنا نہ بھولئے ہماری خاص پرگرام خاص ملاقات